اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے چائے بنانے کی بہت زیادہ خاص ریسی پی لے کر آئی ہوں میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک بہترین چائے بنا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر جو بھی مہمان آئیں گے وہ بہت زیادہ آپ سے امپریس ہوں گے اور خوش ہوں گے کہ آپ نے اتنی مزہ دار چائے بنا کر پلائی ہے اور چائے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ جب بھی ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو لازمی چائے کا پوچھتے ہیں اور مہمانوں کے آتے کے ساتھ ہی ہمارے یہاں چائے چڑھا دی جاتی ہے اور چائے ہم پلا کر ہی مہمانوں کو بھیجتے ہیں تو چائے اگر آپ بہت زیادہ اچھی اور مزہ دار بھی بنائیں گے تو آپ کے مہمان بہت زیادہ خوش ہوں گے تو فرینڈس چلیے ہم اس مزہ دار سی چائے بنانے کی ریسی پی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں دو کپ پانی لے رہی ہوں تو سب سے پہلے ہمیں پانی کو گرم کرنا ہے اور دودھ کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ کون سا دودھ یوز کر رہے ہیں چائے میں تو اگر آپ پیکٹ والا دودھ یوز کر رہے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ پیکٹ والے دودھ سے بنا لیں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ فریش دودھ یوز کریں تو یہاں پر میں نے دیکھی تین سبزی لائچی لی ہے اور پانی میں دیکھیں بابلس بننا نیچے شروع ہو گئے تو اب میں نے اس میں یہ تین سبزی لائچی ڈال دی ہے اور ساتھی میں میں اس میں اب ڈالوں گی چائے کی پتی تو میں دو اور آدھا چمچ یعنی کہ ڈھائی چمچ چائے کی پتی ڈال گئی ہوں دانے دار چائے کی پتی میں نے یہاں پر یوز کی ہے تو اب ہم اس کو ایک وائل آنے کا اس میں انتظار کریں گے تو دیکھیں یہاں پر پانی پک چکا ہے چائے کا تو اس میں ہم فوراں سے دودھ شامل نہیں کریں گے پہلے ہم اس کو دو سے تین منٹ تک کہوے کو پکنے دیں گے اب میں اس میں چینی اٹ کر رہی ہوں تو میں اس میں تین ٹیبل اسپون بھر کے میں نے چینی شامل کی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے آپ اسی حساب سے ڈالیں اور اب ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اور دو سے تین منٹ یہ دیکھی اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں تو کہوہ جو ہے وہ اچھی طرح سے پک چکا ہے تو اب ہم نے اس میں دودھ شامل کرنا ہے تو میں اس میں تقریباً دیرڈ گلاس کے برابر دودھ ڈال رہی ہوں اور میں نے یہاں پر جو دودھ یوز کیا ہے وہ فریش ملک ہے دیری فارم کا دودھ میں یوز کر گئی ہوں تو دودھ کو پہلے میں نے وائل کیا ہوا تھا پہلے سے تو دیکھیں دودھ ہم نے یہاں پر اس میں شامل کر دیا ہے تو اب ہم اس میں ایک وائل آنے کا انتظار کریں گے تو اب آپ کو میں اس کی خاص بات یہی بتانے لگی ہوں کہ جب دودھ شامل کر دیتے ہیں تو فوراں سے لیے آپ اس کو سرف کریں آپ اس کو تھوڑی دیر پھیٹتے ہوئے پکائیں تو اس میں جب وائل آ جائے گا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو ہمیں پھیٹنا ہے جیسے ہوتل والے چائے کو پھیٹ کر پکاتے ہیں تو اس سے چائے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو پھیٹتے ہوئے پکائیں گے تقریباً دو سے تین مینٹ آپ اس کو پھیٹ کر بنا لیں اور اس کے بعد آپ چائے جب پیئے کے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزہدار ہوتا ہے چائے کا تو ہمیں یہ بالکل جیسی ہم ہوتل کی چائے پیتے ہیں وہ ہی ٹیسٹ ہمیں گھر پہ ملتا ہے چائے کا تو آج کل ویسے بھی ونٹر میں چائے کا استعمال ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور چائے اگر ہمیں بہت ہی مزہدار سی پینے کو مل جائے تو بس کیا ہی بات ہے تو آپ اس طریقے سے ضرور چائے بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک بھی مجھے ساتھ میں دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ریسی پی اور سبزی لائچی اس میں آپ ضرور ڈالیے اسے چائے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو دیکھیں یہاں پر دو سے تیر ملٹ ہو چکے ہیں چائے کو لگتار پھیٹتے ہوئے اور اب میں اس کو سرف کرنے لگی ہوں تو میں یہاں پر ایک مگ میں چائے نکال گئی ہوں تو ہم اس طریقے سے چھاند کر نکال لیں گے یہ دیکھئے چائے کا کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اور بہت زیادہ کڑک اور مزددار ٹیسٹ ہی چاہے یہ بنی ہے تو فرنڈز آپ کو میری آج کی ریسی پی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نئی ریسی پی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ